ایوی ایم کے بینا نریندر موڈی چناؤں نہیں جیت سکتا ہے جب آپ اپنا بٹن دبائیں جو کاغذ وہاں سے لکھے گا وہ دیکھئے کہ آپ کا ووٹس میں ہے یا دوسرا ووٹ گیا ہے ادھوری حسرتوں کا الجام ہر بار ہم پہ لگانا ٹھیک نہیں وفا خود سے نہیں ہوتی خطا ایوی ایم کی کہتے ہو دوہزار چوبیس کے چناؤں میں جو ایک مدہ سب سے زیادہ گرم ہے وہ ہے ایوی ایم کا مدہ ایوی ایم سے ووٹس کے ایک طبقے کا بھروسہ ایسا اٹھا ہے کہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اس پر لگاتار سنوائی ہو رہی ہے اور اس پر کورٹ کا فیصلہ آنے والا تھا لیٹس اپ ڈیٹ یہی تھی لیکن فیصلہ دینے کے بجائے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن پر پانچ سوال راگ دیئے کیا ہے وہ پانچ سوال اور ان سے کیا کچھ بدل سکتا ہے جانیں گے اس سٹوری میں نمستے میرے نام ہے تارون اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسی ہی ضروری سٹوریز کے لیے آپ سوچ کو فیس بوک یوٹیوب اور انسٹیگرام پر فالو اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا ایوی ایم پر چل رہی سنوائی کو لے کر ہفتے پہلے کی اپ ڈیٹ یہ تھی لگ بگ ہفتے پہلے کی کہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ دے دے گا لیکن ایسا نہیں ہوا معاملے کی سنوائی جو بنچ کر رہی ہے اس میں دو نیا ادھیش ہیں ایک ہے جسٹس سنجیو کھنا اور دوسرے نے جسٹس دیپانگ کر رہتا تارون سنوائی کے دوران انہوں نے فیصلہ دینے کے بجائے جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی کہ الیکشن کمیشن سے پانچ سوال پوچھے ہیں اور جیسا کہ آپ نے سوچ کی سٹوریز میں دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ پہنچے ہیں ان کی مانگ ہے کہ چناؤں میں 100% 100% ویوی پیٹ کی پرچیوں کا استعمال ہونا چاہیے ان کی مانگ تھے کہ سپریم کورٹ کو اس پر چناؤں شروع ہونے سے پہلے فیصلہ دے دینا چاہیے حالکہ فرسٹ فیز کا چناؤں بیچ جانے کے بعد بھی معاملے پر فیصلہ نہیں آیا اوپر سے 26 اپریل کو سیکنڈ فیز کی ووٹنگ ہونے والی ہے اس بیس سپریم کورٹ کا چناؤں آئے ہوگ سے جواب سوال جو ہے وہ چل رہا ہے اس پورے معاملے پر سنوائی جاری ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سپریم کورٹ نے ایلیکشن کمیشن سے وہ کون سے پانچ سوال پوچھیں چلتے ہیں اس طرف لیکن اس کے پہلے اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ ویوی پیٹ کیا بلا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ مانگ کیوں ہے کہ ویوی پیٹ سے ہی پورا چناؤں کروایا جانا چاہیے تو آپ سوچ کے فیس بک یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہم نے اس پر ایک لمبا ایکسپلینر کیا ہے ویسے ہم آپ کو اس سٹوری کا لینک اس سوالے یوٹیوب ویڈیو کے پوسٹ کے ڈسکرپشن میں دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں 26 اپریل کو ہونے والے دوسرے فیس کی ووٹنگ سے پہلے ہوئی سنوائی کی کہ یہ سنوائی میں آخر ہوا کیا معاملے کے سنوائی کر رہے ہیں نیا عدیشوں میں شامل جسٹس خانہ نے جب یہ پانچ سوال پوچھے تب وہاں پیٹیش نرس اور ایک ایلیکشن کمیشن کے وکیل موجود تھے جسٹس خانہ نے ایک بڑا سوال یہ پوچھا کہ کیا EVM اور VVPAT میں مائکرو کنٹرولرز بھی انسٹال ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی جانکاری کے مطابق EVM کی کنٹرول یونٹ میں مائکرو کنٹرولر انسٹال ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک اور سوال پوچھا کہ کیا اسے صرف ایک بار پروگرام کیا جا سکتا ہے ان کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا اس کنٹرولر کو ایک سے زیادہ بار بھی پروگرام کیا جا سکتا ہے اس کے بعد تیسرے سوال میں کوٹ نے چناؤ آئیوگ سے یہ پوچھا کہ چناؤ آئیوگ کے پاس کتنے سمبل لوڈنگ یونٹ موجود ہیں پھر ایک اور سوال میں سپریم کوٹ نے اس بات پر بھی اور کیا کہ EVM کو سٹور کرنے کی لیمٹیشن پیریڈ تیس دن کی بتائی گئی ہے دراصل چناؤ کے بعد EVM کو سیل کر کے سرکشت جگہ پر کنٹرول روم میں رکھ دیا جاتا ہے ایسا اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ اگر اسے لے کر کوئی ویباد ہو جائے یا پھر ری کاؤنٹنگ کی ضرورت پڑے تو اسے پھر سے سٹرونگ روم سے نکالا جا سکے سپریم کوٹ نے اس سوال میں ریپریزنٹیشن آف پیپل ایک کے سیکشن 81 کا ذکر کیا اسی کا ذکر کرتے ہو سپریم کوٹ نے کہا کہ اس کے مطابق جو لیمٹیشن پیریڈ ہے سٹرونگ روم میں EVM کو رکھے جانے کی وہ پیتالیس دنوں کی ہوتی ہے پھر بھی چناؤ آئیوگ نے ایسا کیوں کہا کہ یہ تیس دن ہے اس کے علاوہ پانچوے اور آخری سوال میں سپریم کوٹ نے چناؤ آئیوگ سے یہ پوچھا کہ EVM کے جو تین حصے ہیں میں جو تین حصے شامل ہیں بیلٹ یونٹ کنٹرول یونٹ اور ویوی پیٹ ان کو ایک ساتھ سیل کر کے رکھا جاتا ہے یا نہیں پہلے سوال کے جواب میں چناؤ آئیوگ جو ریپریزنٹیو ہیں انہوں نے کہا کہ بیلٹ یونٹ کنٹرول یونٹ اور ویوی پیٹ تینوں میں ہی الگ الگ مائیکرو پروسیسرز لگے ہوتے ہیں ان کو پروگرام کیے جانے سے جوڑے سوال پر چناؤ آئیوگ کے جو پرتیندھی موجود تھے سپریم پورٹ نے انہوں نے کہا کہ انہیں بار بار نہیں بلکہ صرف ایک بار پروگرام کیا جا سکتا ہے اور اس کی یہ پروگرامنگ اس کی مینیو فیکچرنگ کے سمیہ ہی ہو جاتے مطلب جب یہ بند رہا ہوتا ہے چناؤ آئیوگ کے پرتیندھی نے یہ بھی کہا کہ مائیکرو پروسیسرز کو نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ تو اس کو فیزیکلی ایکسس کیا جا سکتا ہے مطلب کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا حالکہ ویوی پیٹ سے چناؤ کرائے جانے کے پکش میں جو لوگ سپریم کورٹ پہنچے ہیں ان کے وکیلوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات پر شک ہے کہ مائیکرو پروسیسرز کو پھر سے پروگرام نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ مائیکرو پروسیسر میں موجود فلیش میموری کی وجہ سے انہیں ری پروگرام کیا جا سکتا ہے انہوں نے ایک آرگیومنٹ رکھا سپریم کورٹ کے سامنے حالکہ اس کے جواب میں جسریس دتہ نے یہ نوٹس کیا کہ آج تک اس طریقے کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا نہیں ہے جسریس دتہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہیں ایک اور بڑی ٹپڑی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک سمویدھانک سنس تھا کونسٹیوشنل بوڈی چناو آیوگ ہے اس کے ادھکاروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے پیٹیشنلز کے وکیل نے سپریم کورٹ کے سامنے ایک مانگ اٹھاتے ہوئے کہا کہ چناو آیوگ کو بھارت میں موجود anti-rigging software کا استعمال کرنے کو کہا جانا چاہیے anti-rigging software کا مطلب ایسا software جس سے چک ہو سکے کہ EVM کو hack کیا جاتا ہے rigging کا مطلب hacking ہوتا ہے کیا جا سکتا ہے اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ صرف شک کے ادھار پر ایسا کیا جانا ٹھیک ہوگا وہیں سپریم کورٹ کے سیمبل لوڈنگ یونٹ والے سوال کے جواب میں چناو آیوگ نے کہا کہ Electronics Corporation of India Limited نے 1904 اور بھارت Electronics Limited نے 314 سیمبل لوڈنگ یونٹ بنائے ہیں اور ایک مہینے کے سمیں میں وہ اور سیمبل لوڈنگ یونٹ بنا سکتے ہیں اس کی capability ہے ایک اور سوال کے جواب میں چناو آیوگ کے representative نے کہا کہ EVM اور VVPAT کو سیل کر کے 45 دیز تک strong room میں رکھا جاتا ہے strong room کو 45 دنوں بعد تب کھولا جاتا ہے جب چناو چھیتر سے جڑے high court سے لکھت میں یہ بات مل جاتی ہے کہ کسی بھی امیدوار کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے آخری سوال کے جواب میں آیوگ کے پرتینی دن نے کہا کہ جب تینوں EVM سے جڑے یونٹس آتے ہیں تو یہ الگ الگ ہوتے ہیں اور انہیں جوڑنے کا کام ایک ساتھ club کرنے کا کام چناو آیوگ کرتا ہے چناو کے بعد پرسائیڈنگ آفیسر یونٹس کو ایک ساتھ سیل کر کے EVM سمیت VVPAD کو ایک ساتھ رکھتا ہے انہیں ایک ساتھ رکھے جانے سے پہلے اس پرکریہ کو دیکھ رہے وہاں موجود جو تمام گواہ ہوتے ہیں ان کے signatures لیے جاتے ہیں اور پرکریہ کو سمپن کیا جاتا ہے اب یہاں پہ آپ کا ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آخر یہ source code کیا بلا ہے تو جب کبھی کوئی computer program مطلب بنایا جاتا ہے اس کو تو اس کو لکھا جاتا ہے اس کے لئے source code کا ہی استعمال ہوتا ہے computer programming کے لئے computer program بنانے والے source code کے ذریعے یہ program بناتے ہیں مطلب جو بھی لکھتے ہیں computer ویسا ہی کرتا ہے اگر اس کو آسان بھاشا میں سمجھے تو کسی software کو بنانے کے لئے source code کا استعمال کیا جاتا ہے یہ source code انسان ہی لکھتے ہیں مطلب اسے بدلا جا source code کو بدلا جا سکتا ہے حالانکہ چنوائے کے مطابق EVM کے microcontrollers one time ہی program کیے جا سکتے ہیں لیکن اس پر supreme code کا کہنا ہے کہ source code کا پتہ کسی کو نہیں چلنا چاہیے کیونکہ supreme code کے مطابق اس کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے supreme code نے یہ ساری باتیں اس یاجکہ کی سنوائی کے دوران کہیں جس میں مانگ کی کسی بھی امیدوار کی اس معاملے میں کسی طریقے کی کوئی شکایت نہیں آئی ہے کسی امیدوار نے EVM اور V-PAT سے جو slip نکلتی ہے پرچی اس میں mismatch کوئی بات نہیں کہی ابھی تک supreme court میں کوئی شکایت ڈھٹ نہیں کی ایسے میں صرف شک کے ادھار پر supreme court نردیش جاری نہیں کر سکتا کہنا supreme court کا معاملے کے سنوائی کے بعد supreme court نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھا ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس معاملے کا فیصلہ آتا ہے ویسے ہم لگاتار EVM کی story پر بنے ہوئے ہے switch YouTube اور Facebook پر اس سے جوڑی آپ کو جتنے بھی important angles ہیں ان پر stories مل جائے گی supreme court کا جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ایسی ہی ضروری stories کے لیے اپ switch کو Facebook YouTube اور Instagram پر فاللو اور subscribe زرور کر لیجے گا دیکھت رہے گا switch میں نام تارو